بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں بلکل ہے جیسے ہوں گے خوش پاش ہوں گے کچھ تھوڑے سے کلپس تھے مدینہ منورہ کے جو کہ دل کی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جب میں مدینہ منورہ میں اینٹر ہوئی مسجد نبوی میں تو ہماری نظر میری اور میرے بھائی کی نظر سب سے پہلے گمبد حضرہ پہ پڑی تو آپ کو کیا دل کی کیفیت بتائیں کہ خوشی سے دل میں جو الفاظ تھے کہ اللہ نے ہم نے آج یہ اتنی بڑی سعادت بخشی اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبد حضرہ کا اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے اور اس کے بعد پھر مردوں والی سائٹ پہ تو یہ جالیاں آپ کو نظر آتی ہیں لیکن عورتوں کی سائٹ پہ انہوں نے تھوڑا سا وہ باؤنٹری سی بنائی ہویا جس کی وجہ سے اتنی کلیر آپ کو یہ جالیاں نظر نہیں آتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ہمارا تھا جو ہے وہ تجربہ کہ جب ہم یہاں پہ گئے تو ہم لوگوں نے کس طرح سے عبادات کی اور یہ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین سٹیشن پہ بلٹ ٹرین سٹیشن ہے یہ جو کہ بہت ہی صاف ستری اور ان کے میرا حیال ہے کہ مدینہ کے ائرپورٹ سے بھی زیادہ اچھا یہاں ان کا یہ بلٹ ٹرین کا سٹیشن ہے بلکل آئی سی کی طرح یہ ٹرین ہے ان کی تو بہت عرامدے سفر تھا اور ٹکٹس آپ کو یہاں پہ پہلے سے بک کروانی پڑتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ پہنچے جب مدینہ میں تو یہ ریاض الجنہ کا کچھ تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں ریاض الجنہ میں بھی بس کیا کہنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بندہ سوچتا ہے کہ میں اس جگہ پہ ہوں جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خجرہ مبارک تھا اور ان کا ممبر تھا جہاں پہ کہ وہ نماز کے لیے آتے تھے اور اپنے حطابات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ تو دل کو ایک بہت اتمنان ایک خوشی الگ سے ہوتی ہے اور یہاں پہ نوافل ادا کرنے کا جو آپ کو لطف آتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کے تو کیا کہنے اور یہ مسجد نبی سے جب ہم تین سو نو اور تین سو دس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ مسجد اگو ماما ہے مسجد اگو ماما میں یہاں پہ کھڑے ہوکے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہت کے دنوں میں بارشیں نہیں تھی ہو رہی تو بارش کے لئے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کی دعا سنی تو یہ مسجد اگو ماما ہے اور بہت ہی چھوٹی سی بہت ہی پیاری سی مسجد ہے اور اس کے اردگرد اتنے زیادہ کبوتر ہوتے ہیں کہ فجر کے وقت اور جو شام کا وقت ہوتا ہے وہاں کی تو رونہ کی کچھ اور ہوتی ہے اب یہ جو کلیپ ہے یہ مسجد کبا کا ہے اور کبا مسجد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ یا پیدل آتے تھے اور یہاں پہ دو نفل نماز ادا کرتے تھے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کا پورا رستہ اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس مسجد کی اتنی خوبصورتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی مدینہ کی سب مسجدوں میں سے خوبصورت ترین مسجد مسجد کبا ہے آپ کا اگر یہاں پہ جانا ہو مدینہ شریف میں تو لازمی آپ کبا مسجد کا وزٹ کریں کیونکہ یہاں پہ پڑے گئے دو نفل ایک مقبول عمرے کی حیثیت رکھتے ہیں تو مسجد بھی اتنی خوبصورت بنائی گئی ہے کہ تعریف کے قابل ہے یہ مسجد اور اندر سے بھی میں نے اس کی کچھ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی کلپس اندر کے ہیں جو کہ ازان کے ٹائم کے میں نے تھوڑی سی یہ شوٹ کی تھی ویڈیو تھوڑی سی تو یہ لیڈیز کی سائیڈ ہے اور جینٹس کی سائیڈ پہ بھی بہت ہی خوبصورت کنسٹرکشن ابھی بھی اس مسجد میں ہو رہی ہے اس کی اندر سے تعمیرات ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں تبدیلیاں کرتے ہیں ریپیئر کرتے ہیں اور بہت ہی ایک میں کہتی ہوں الگ سے سکون تھا اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا تو کوشش کی ہے میں نے کہ جہاں جہاں پہ جاؤں آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو ساتھ ساتھ بناتی جاؤں اب یہ صبح فجر کے ٹائم کا تھا وقت جب ہم باہر نکلے نماز پڑھ کے تو یہ چھتریاں کھل رہی تھیں تو تھوڑی سی ویڈیو یہاں بھی میں نے آپ سب کے لیے پکچرائز کی ہے امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیوز کو کانلی آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تو اگر کچھ معلومات لینی ہو کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ پاکس میں ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویلوگ میں نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں